تو پہلی کہانی کا نام ہے ہنگری جو کہانی کی شروعات کے اندر ہمیں کپل لورا اور کریک کو دیکھ پاتے ہیں اور ان کے پاس ایک ہیلتھ ویزٹر آئی تھی کیونکہ لورا اور کریک کا بیٹا جو ہمیشہ ہی روتا رہتا اور وہ ہمیشہ بھوکا رہتا تھا لیکن ہیلتھ ویزٹر دیکھتے ہی کہتی ہے کہ وہ ایک دم ٹھیک ہے اور یہ کافی عام بات ہے خیر جو اب ہمیشہ روتا رہتا تھا جس وجہ سے کریک نے بھی لورا کو ڈیوارز دے دیا تھا کیونکہ وہ جو کے رونی کی وجہ سے رات کو سو تب نہیں پا رہا تھا خیر اس کے بعد کافی سالوں بعد کا وقت دکھائے جاتا ہے اور اب لورا اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی ہے ساتھی ساتھ ہم یہ نوٹس کر پاتے ہیں کہ وہ جو سے نفرت کرنے لگی تھی کیونکہ وہ ہر وقت کھاتا رہتا تھا اور اب وہ بڑا بھی ہو چکا تھا جس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ لورا جو کوئی داکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت بس کھاتا ہی رہتا ہے لیکن داکٹر یہ کہتا ہے کہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی بھوگ بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ لورا کو چھے مہینے بال آنے کے لئے کہتا ہے کیرم یہ کلیرلی دیکھ باتا ہے کہ جو ہر وقت کھاتا ہی رہتا تھا یا پھر میں یہ کہوں کہ وہ بس اس کھانے کو اندر نکل جاتا کیونکہ کھانا تو بھوگ میں دانے کے لئے کھایا جاتا ہے اور جو کی تو بھوگ کبھی قدم ہوتی ہی نہیں تھی ایسا لگتا تھا کہ اس کا بیٹ نہیں بلگی کمہ ہے کیر لورا جو کوئی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے سیکنڈ اپینین کے لئے اور وہ ساری بات اس کو بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ جو کو روز نیلاتی ہے لیکن اس کے اندر سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی ہے انہیں باہر سے اب آواز آتی ہے اور لورا اور ڈاکٹر باہر آ کر دیکھتے ہیں تو جو وہاں پر رکھا ہوا سارا کھانا کھا گیا تھا اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لورا اپنے بیٹے کو بلیچ سے نیلائے کرتی تھی لیکن اس کے اندر سے پھر بھی سمیلائے کرتی خیر وہ ان سب سے بہت ہی دادہ پریشان ہوئے تھی اور وہ جا کر ڈاکٹر کو سوانے لگتی ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتی ہے اب ایسے ہی ایک دن جو اور لورا کہیں سے گھر آ رہے ہوتے ہیں اور جو کی گلے میں کچھ فض جاتا ہے لیکن اس کی ماں اس کو بس دیکھتی رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی جیسے کہ وہ چاہتی ہوگی وہ قدم ہو جائے لیکن تب ہی ایک آدمی آ کر جو کی مرد کرتا ہے اور کافی ٹائم بیچ جاتا ہے اور لورا کی ماں کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے فیونڈرل پر بھی جو بس کھائی ہی جا رہا تھا اور اس کے بعد کافی سال اور بیچ جاتے ہیں اور اس ٹاؤن کی اندر جو لوگ تھے وہ جو کو ہنگری جو کہہ کر بلایا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ بھو گئی رہتا تھا تھیرہ بم دیکھتے ہیں کہ جو بہت بڑا ہو چکا ہے اور اب وہ پہلے سے بھی زالہ کھانے لے باتا وہ اور لورا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور لورا اپنے کھانے میں گلدی سے وومٹ کر دیتی ہے اور باتروم جاتے ہیں ساف کرنے کے لئے اور جب وہ واپس آتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ جو اس کی وومٹ والا کھانا ہی کھا رہا تھا یعنی کہ بھوگ کی بھی حد ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر لورا بہت زیادہ در گئی تھی تھیرہ وہ باہر کسی کو اپنی کیٹ کے میسنگ پوسٹس لباتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھی اور جب وہ جو کی کمری میں دیکھتی ہے تو وہ وہاں پر بلی کی آرگنز کو پڑھا ہوا پاتی ہے کیونکہ اب جو اتنا موقع ہو چکا تھا کہ وہ کھانے کے علاوہ جانور کو بھی کھا رہا تھا اب رات کو وہ گھر سے نکل کر ایک فارمر کی فارم میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی مرگیاں کھانے لگتا ہے اور وہ فارمر اس کو دیکھ لیتا ہے تو جو بھی وہاں سے بام چاہتا ہے لیکن وہ فارمر جو کے پیر میں گولی مار دیتا ہے اور لورین جو کے پیر سے شیل کے پیلٹس نکالتی ہے اب رات کو اس کو ایک عجیب سا سپنا آتا ہے اور وہ اٹھ جاتی ہے اور ایک چاکو لے کر جو کو مارنے کیلئے اس کی روپ میں چلی جاتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں مار پاتے کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا اور تب وہ بارٹم میں جا کر خود کو ہی قتم کر لیتی ہے کہہ تھوڑی دیر کے بعد میں جو بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ لورا قتم ہو چکی ہے یعنی کہ اس کی ماں اب اس زنیا میں نہیں تھی اور وہ لورا کو ہی کھانے لگتا ہے تو اب یہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیانیبل بن گیا تھا اور میرے خیال سے اس کی بھوک اس لیے ہی شانت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کو انسانی ماس چاہیے تھا اور یہ بات کنفرم تب ہو جاتی ہے جب کافی دن بیٹنے کے بعد جو کے پاس والے گھر میں نئے پروس ہی رہنے آتے ہیں اور جو وینڈو کی پاس ان کو دیکھنے جاتا ہے اور ہم اس کے پیر کو نوڈس کرتے ہیں جس کے اندر کیرے پڑ گئے تھے کیونکہ اس کے پیر میں گول لگی تھی اور اس کے گھاؤ کو کسی نے سہی نہیں کیا اس کی ماں قتم ہو گئے تو اس کی کیر کرنے والا کوئی نہیں تھا اب وہ وینڈو سے بہار اپنے نیبرز کے نیو بان بیوی کو لیکھتا ہے اور ہم اس کے ایکسپریشن سے صاف یہ نوٹس کر سکتا ہے کہ وہ بچہ اب جو کا اگلا شکار بنے گا اور اسے کے ساتھ یہ کہانی یہی پر قتم اچھاتی ہے اب دوسری کہانی کا نام ہے ما یا سوڈیس یعنی کی تچمی نوڈ اب اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک اور کپل کو لیکھتے ہیں ان کا کوئی نام مووی کے اندر بتایا نہیں گیا ہے تو اس کو ہم ہزبینڈ اور وائیو بولائیں گے تو یہ کپل یہاں پر گھر کے اندر ہی سبجیاں اگایا کرتے تھے مینلی جو بی بی ہے وہ گاتی تھی اور ہزبینڈ کو سبجیاں زارہ بھی پسند نہیں تھی تو وہ کھانا فیکنے کے لئے جلا جاتا ہے کیونکہ ہزبینڈ کو نون مچ کھانا تھا تو اس کی وائیو اسے روک لے دی ہے اور اپنی وائیو کو سائٹ کرنے کے چپ کر میں اس کی وائیو پسل کر جاکو کے اوپر گر جاتی ہے اور اس کا نائف جو ہوتا ہے اس کی فیس میں اندر کر جاتا ہے اور اس کی وائیو وہی ماری جاتی ہے پہلے ہزبینڈ پولیس کو کال کرنے کا زوجتا ہے لیکن جیل جانے کے در سے وہ کال نہیں کرتا کیونکہ اس کی سٹوپیڈ سی کہانی پر کون بلیو کرتا کہ اس کی بی بی خود پہ ہی خود جاکو کے اوپر گر گئی اور ماری گئی کیا وہ اپنی بی بی کی باری کو دم کرنے کے لئے اس بھی طریقے سوچ لیتا ہے لیکن آخر میں وہ اپنی بی بی کی باری کو گارڈن میں ہی دفنا دیتا ہے اب اگلو صوبہ اٹھ کر وہ روز مر رہتی طرح ہی سبجیاں دوڑتا ہے مربا کی کام کرتا ہے اور اگر اسے سبجیاں ہی کھانی تھی تو اپنی بی بی کوئی سب کہنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کی چلزتی یہ سے بادشا ہوتا ہی نہیں کیا پھر وہ رات کو دنر کر کے سو جاتا ہے اور رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اسے نیچے سے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ نیچے کچھن میں دیکھتا ہے کہ کچھن میں ہر طرف سبجیاں ہی سبجیاں تھیں تو وہ بیسمن میں سے جا کر موشن سینزر کیامراز لے کر آتا ہے اور گر میں اور باہر لوا دیتا ہے تاکہ وہ پتہ کر پائے کی کس نے کیا اس کے بعد وہ سونے چلا جاتا ہے کہ اگلی صوبہ وہ ساری سبجیاں جا کر روڑ پر رکھ دیتا ہے تاکہ کوئی بھی ان سبجیوں کو فری میں لے جائے کہ اب یہ ساری بیجی ٹیبرز ایک عورت اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہزمن نے مد مکھیاں بھی پال رکھی تھی اور اس کو مد مکھیوں کے بوکس کے اندر اپنی پکچر ملتی ہے اس سے کی وہ گپڑا چاہتا ہے اب وہاں رات کی اندر ہم اس عورت کو لے کرواتا ہے جو کی ہزمن کی سبجیاں لے کر وی تھی جیسے ہی وہ ایک ٹاماتر کھاتی ہے تو وہ چلانے لگتی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ نے کچھ عجیب ہوا تھا کہ اب رات کو ہمیں گارڈن کی سبجیاں اپنے آپ ہی موہ ہوتی ہوئی دکھائے جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے جھونے لگتی ہیں اب رات کو پھر سے ہزمن کو کچھ آوازے سنائی رہتی ہے اور وہ پھر سے باہر گارڈن میں چھک کرنے جاتا ہے لکھنے سے وہاں کوئی نہیں رکھتا تو وہ بھٹے کے کھیت میں چلا جاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ایکس لے کر گیا تھا اب ہزمن کو وہاں فیلڈ میں کچھ ہلتا ہوا دکھائے دیتا ہے تب ہی وہ کچھ دیکھتا ہے اور وہ اس چیز کو دیکھ کر بہت ڈر چاہتا ہے اور ڈر کر باپنے لگتا ہے اور بھاگ کر وہ فیلڈ سے باہر آ جاتا ہے اور بیسمنٹ سے جاک کر وہ فلیم دھرور لے کر آنے لگتا ہے اور ساتھی ساتھ اس نے پولیس کو بھی کال کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد نے پولیس فون پک کر دی ہے تب ہی ہزمن کو پیچھے سے موشن سینسر کیامرا کی آواز سنائی دیتی ہے یعنی کہ وہاں پر کوئی آ چکا تھا اور جیسے ہی وہ پیچھے مرتا ہے تو کوئی چیز اس پر ہم نہ کر دیتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ہزمن کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹا ہوا دیکھ پاتے ہیں لیکن اس کا سر اور ایک ہاتھ گائب تھا یعنی کہ جس ہاتھ میں ایکس کی وہ گائب تھا اور اس کا سر بھی گائب تھا اور شوکنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سر باہر گارڈن میں تھا اور اس کے موہ میں ایک گاجر ٹھوسی ہوئی تھی تو یہاں پر اصل میں ہزمن کو اس کی وائف کی سپیرت نے مارا تھا اور وہ ویجیٹیبلز کو پنٹول کر پا رہی تھی کیونکہ اس کا پیار ویجیٹیبلز کھلے بہت ہی زیادہ تھا جس کی چلتے یہ کہانییں پر قدم ہو جاتی ہے اور میرے خیال سے وہ عورت بھی اس لئے چلائی تھی کیونکہ یہاں پر جو ٹماٹر تھے وہ بھی شاید سے میوٹیٹ ہو گئے تھے اور میرے خیال سے یہ جو لیڈی تھی جو کی ماری گئی تھی وہ اپنے گارڈن کی سبجی کسی اور کسا شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی تو میرے خیال سے اس کہانی کو ویکنز کے پرتی دکھایا گیا ہے ان کا پیار جو سبجیوں کے پرتی ہوتا ہے وہ شاید سے یہاں پر اس طرح سے ریپریزنٹ کرا گیا ہے اب ہم آتے ہیں تیسری کہانی پر جس کا نام ہے ریڈ وارٹا تو کہانی کی شروعات میں ہم جین کو دیکھتے ہیں اور جین کا تھوڑے ٹائم پہلے ہی اپنے بوائی فرنڈ جیکب سے بریک اپ ہو چکا تھا اور وہ کافی زیادہ دپریشن میں تھی کیر وہ ابھی بھی جیکب سے پیار کرتی ہے جبکہ جیکب نے ایک نئی گارل فرنڈ بھی بھوم لیا ہے اور جین جیکب کو اپنے فیس بک تک سے انفرنڈ نہیں کر پاتی کیر اس کے بعد میں وہ اپنے مام اور دیرو کال کرتی ہے لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا یعنی کی وہ بلکل اکیلے تھی اب اس کے بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ اس کا ایک ٹائپ جو ہے وہ لیک کر رہا تھا تو اس کے لیے وہ پلمر کمپنی کے اندر کال کرتی ہے جس کے بعد وہ میورک سننے لگتی ہے اور تھوڑی ہی دے کے بعد کوئی دور اوپن کر لیتا ہے اور بہار ایک آدمی تھا جو کی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پلمر ہے اور جین اسے اوپر روم میں جا کر ٹائپ چیک کرنے کے لئے کہتی ہے اور وہ کھل بہار پہر چاہتی ہے لیکن تبھی اچانک سے یہ دور بیل رنگ ہوتی ہے اور جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو بہار ایک لڑکہ تھا جو کی اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس پلمنگ کمپنی سے ہے جس کو جین نے فون کیا تھا اور اس کا نام لیوائی ہے اب یہ سن کر جین یہ کہتی ہے کہ یہاں پر تو پہلے سے ہی ایک پلمر آیا تھا لیکن لیوائی بتاتا ہے کہ وہی ایک پلمر ہے جو کی نائٹ شیفٹ کرتا ہے اور کوئی بھی پلمر نائٹ شیفٹ اس کی کمپنی میں نہیں کرتا تو وہ اوپر جا کر روم میں چیک کرتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا لیکن ٹائپ بلکل دیکھ تھا اور دبیو سے ایک کول آتی ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے وہ جین کو کہتا ہے کہ شاید سے وہ آدمی ٹائپ دیکھ کر کے چلا بیا ہوگا شاید سے کوئی آ بیا ہوگا اور اس چیز کی اسے نالج نہیں تھی کہر اس کے بعد میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی لیوائی وہاں سے جاتا ہے اور جین کو وہاں پر جیکب نکھائی رہتا ہے جو کی ایک دم بھیگا ہوا تھا اور وہ جین کو کس کرنے لگتا ہے اور باہر لیوائی کو وہ آدمی جو کی جین کی گھر میں پہلے آیا تھا وہ مانی لگتا ہے اور وہ اس کو ختم کر دیتا ہے اب وہاں جین نوٹس کرتی ہے کہ وہ بس ہیلوزینیشنز کو ایکسپیرینس کر رہی تھی اور اسے وہاں جیکب کے ساتھ تو اس کی گرر فرن بھی دیکھتی ہے لیکن یہاں پر ریل میں سب کچھ نہیں تھا کہ اب اسے اوپر سے کچھ آواز آتی ہے اور اس کا فون بھی گائب تھا تو وہ لینڈ لائن سے فون کرنے کی کورش کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہار مان کر جین کو گھر سے باہر آنا پڑتا ہے اور باہر وہ کلر ہاتھ میں نائف لے کر کھڑا ہوا تھا یعنی کہ وہ کلمر نہیں تھا بلکہ کلر تھا اب جین در کر گھر کے اندر آ جاتی ہو اور سارے دروازوں کو بند کر دیتی ہے لیکن تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اوپر والے روم کا دروازہ بھی تو بند کرنا ہے تو وہ اوپر جا کر دور کو بند کرتی ہے اور نیچے آتی ہے تب ہی اسے جیکب کی آواز آتی ہے جو کی اس کو ہی بلا رہا تھا اور وہ ایسے ہی ایک روم میں پہنچ جاتی ہے اور وہ لائٹ آن کرتی ہے تو اسے وہاں پر جیکب دیکھتا ہے لیکن تب ہی وہ کلر اندھیرے سے نکل کر جین کے ہاتھ پر سلیش کر دیتا ہے جین اب جلدی سے نیچے آتی ہے اور ایک چاکو اٹھا کر سٹے اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور جیسی کلر اس کے پاس آتا ہے جب وہ اس کے پیر میں چاکو سے حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ کلر جین کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مانے لگتا ہے اب اسی بھی سبھی میوسک دسک جو ہوتی ہیں وہ نیچے گر جاتی ہے وہ کلر جین کی نیک سے اس کا لوکٹ بھی توڑ لیتا ہے اور ان دیکھ پاتے ہیں کی کلر کے پاس اور بھی لوکٹ تھے اور شاید سے اس کا یہی کام ہے کہ اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے گھر میں جانا اور ان کو مار دینا اور ایزار پروفی ان کے لوکٹ کو اپنے پاس رکھ لینا اور جین یہاں پر پہلی وکٹیم میں ہی تھی خیر جین کو نیچے اب ایک دسک کا ٹوٹا ہوا پیس دکھتا ہے اور وہ اسے اٹھانے جاتی ہے لیکن تب ہی اسے پھر سے جیکب کی ہلوسینیشن سکتے ہیں اور وہ اسے دسک کو اٹھانے سے منع کر رہا تھا لیکن جین پھر بھی اس ٹوپڑے کو اٹھا لیتی ہے اور کلر کی نیک میں سٹیپ کر دیتی ہے اور کلر پانی پر سے فسل جاتا ہے اور مارا جاتا ہے جس کی بعد جین پولیس کو اپنے گھر کا اترہ سینڈ کرتی ہے اور بار نے وہ جیکب کو بھی انفرین کر دیتی ہے جس کا مطلب اس نے جیکب کو اب بلا دیا تھا اور اسے کے ساتھ تیسری کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے اب دیکھو یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کی ساری کہانی جو تھی نا میرے خیال سے جین کے دماغ میں چل رہی تھی کیونکہ پہلے فون اس کے پاس تھا لیکن بار نے اسے فون نہیں ملتا مائٹ بھی کلر والا اینگل سچ ہو سکتا ہے لیکن جیکب اس کی گرل فرنڈ کا ہونا اور یہ ساری چیزیں ہلوسینیشن کا پارٹ تھا جو کی یہ درشاتہ ہے کہ کیسے وہ دیرے دیرے اپنے اندر کے دیمن سے لڑ رہی تھی اور جیکب کو بھولانے کی کوریش کر رہی تھی اور انت میں اس نے ایسا کر دیا سب سے بڑی بات کی اس کا کوئی فرنڈ نہیں تھا اس کے پیرنٹ اس سے بات نہیں کر رہے تھے اور وہ دیپریشن میں تھی لیکن اندر میں اس نے اس چیز کو اوورکم کر لیا اینیویز اب ہم آ جاتے ہیں ہماری فوت کہانی پر یعنی کی آخری کہانی پر جس کا نام ہے تو کہانی کی شروعات میں ہم ایوان کو لیکھتے ہیں جو کی ایک تھگ ہے کیونکہ لوگوں کے گھر میں ایک پریچر بن کر گستا ہے اور پھر انہیں مار کر ان کو لوٹ لیتا ہے اور آج بھی اس نے ایک کپل کو مار کر ان کا پیسہ لوٹ لیا تھا اس کے بعد وہ اپنے اگلے وکٹم کے پاس جاتا ہے خیر وہ ایک عورت کے پاس آتا ہے جس کو ہم ماں بلائیں گے ایوان اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک پریچر ہے اور وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو گوڑ کے بارے میں سندیج دیتا ہے تو ماں اسے اندر بلا لیتی ہے وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور ماں اسے کافی عجیب باتیں کر رہی تھی اور وہ ایوان کی لیے چائے بھی بناتی ہے اور تب ہی اس کو ٹیبل پر ایک نائف ملتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا ہزبین جس کو ہم ڈابو لائیں گے وہ اور ان کے انسیسٹورز نائف کا ہی کام کیا کرتے تھے اور میٹ کٹ کر لوگوں کو دیا کرتے اور وہ یہ کام اسی گھر میں کیا کرتے تھے اور ابھی بھی اس کا ہزبین شیڈ میں میٹ ہی کٹ رہا ہے کر ایوان پوچھتا ہے کہ کیا ان کا کوئی بچہ ہے تو وہ کہتی ہے کہ فیلال تو نہیں ہے تو ایوان کہتا ہے کہ وہ اسے راستہ دکھائے گا اور ماں کوئی بچہ ضرور ملے گا اب وہ ایوان کو ڈینر کے لیے رکھنے کے لیے کہتی ہے اور ایوان بھی مان جاتا ہے کر دب ہی وہاں پر ڈابی آ جاتا ہے جس کے ہاتھ نے کھون لگا ہوا تھا وہ ایوان سے کافی سارے سوال جواب کرتا ہے ایوان بتاتا ہے کہ ماں نے اسے وہاں پر کھانے کے لیے رکنے کے لیے بولا ہے اور یہاں پر ڈاب ماں سے بار بار گوچھتا ہے کہ کیا وہ شور ہے تو وہ بولتی ہے کہ ہاں وہ بلکل شور ہے کر یہاں پر ڈاب کا سوال جواب والا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا اور وہ بتاتا ہے کہ وہ آئر لین کی چرچ کو پیزے دونیٹ کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ ایفورٹ نہیں کر پاتے اور یہ بات سن کر ایوان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے ہی ہم ماں کا ایک الگی روپ دیکھ پاتے ہیں اور وہ پیچھے سے آ کر اسے پین سے ہٹ کر کے ناک آؤٹ کر دیتی ہے اور جب ایوان کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو بنا ہوا ایک روم میں پاتا ہے اور وہ ڈا سے کہتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے اور وہ اس کا سارا پیسہ رکھ لے لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے تو ایوان ڈا کو دمکی دیتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے نکل بھی آ تو وہ ان دونوں کی چمریو دھر دے گا اور دونوں کو ختم کر دے گا کہہ رب ڈا ماں کے پاس جاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ ماں نے ایوان کو ہی کیوں چنا تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایوان کو خود کارٹنا چاہتی ہے جس کے بعد میں وہ دونوں ہی پریئر کرنے لگتا ہے اور ہم ان کی شہر کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں اصل میں اینیمل میٹ نہیں بلکہ انسانی ماس کارٹتا ہے اور وہ دونوں خود بھی کینیبلز ہیں اور وہ کینیبلز کو ہی ہی ہیومن میٹ بھی دیا کرتے تھے اور یہ ان کا پوچھتینی کام تھا اور ان لوگوں کے پاس میں پیسہ بھی اچھا کاس آتا کیونکہ اس میٹ کیلئے بہت سے بڑے بڑے لوگ اچھا کاسا پیسہ دیا کرتے تھے یعنی کہ یہاں پر ایک کلر ڈھپ کو کینیبل سائیکوپیاتس مل چکے تھے یا پھر یہ کہیں کہ شیر کو سباشیر مل گیا تھا اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر قتم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی tell me a creepy story فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ horror anthology فلم پسند آئی ہوگی اور آپ مجھے comment section کے اندر بتانا کہ آپ کی favorite story کون سی تھی ان چاروں stories میں سے اور میں سچ بتاؤں تو میری favorite story پہلی اور آخری تھی یعنی کہ first اور fourth story میری favorite ہے باقی آپ لوگ اپنی رائے comment کے اندر ضرور بتائیے گا تو چینلوں کے اوپر نئے ہے تو subscribe کر لیجے اور ایسے ہی content کے لیے ہے